الحمدللہ حمدللہ حمدلللہ من بعد وقاتلوا وكلا وعد اللہ الحسن واللہ بما تعملون خبیر منزل لذي يقرض اللہ قرضا حسنا فيضاعفه لہو ولہو أجر كریم صدق الله العظيم رب اشرح لی سدری ویسر لی امري واحل اللقظة من لساني يفقه قولي اللہم ربنا ألهمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا ورنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم ربنا زدنا ایمانا وہدا وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا قیبا آمین یا رب العالمین میں نے ابتداء میں تلاوت تو سورہ حدید کی پانچ آیات کی کی ہے آیت نمبر سات سے آیت نمبر گیارہ تک ان آیات مبارکہ پر اس سورہ مبارکہ کا دوسرا حصہ مشتمل ہے لیکن اس سے قبل کہ میں ان کا ترجمہ اور اس کے بارے میں کچھ وضاحت پیش کروں پچھلی نشست کا جو قرض باقی رہ گیا تھا وہ ادا کر رہا شیخ ابن عربی کے بارے میں جو کچھ میں نے ارز کیا کہ جہاں تک حقیقت و ماہیت وجود کے زمن میں ان کی رائے کا تعلق ہے میں اس سے متفق ہوں میرا مسئلہ بھی وہی ہے البتہ یہ کہ اور جو باتیں خواہ انہوں نے لکھیں خواہ ان کی طرف غلط منصوب کر دی گئی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ میں اس کے لئے جواب دے ہوں نہ میں اس کی مضاحت کرنے والا ہوں نہ مجھے ان کے وکیل کی حیثیت حاصل سے جہاں تک یہ فلسفہ ہے اس کا بھی تعلق جیسا کہ میں نے ارز کیا نہ شریعت سے ہے نہ طریقت سے شریعت اور طریقت دونوں کا تعلق تو وہی ہے لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا محبوب الا اللہ وہ ہمہ عزوست یا ہمہ باؤست یہ ایک فلسفہ ہے فلسفہ وجود کے بارے میں ایک تعبیر ہے اس سے کوئی شخص قبول کرے اس کا اگر جی چاہے قبول کرے رد کرنا چاہے رد کر دے اس سے کوئی کسی مسئلے میں دین کے اعتبار سے کوئی کمی یا نقص واقع نہیں ہو جائے البتہ یہ ضرور ہے کہ تنقید اگر ہو اور اختلاف ہو تو اس میں دیانت کا تقاضی یہ ہے کہ پہلے ان کے اصل مسئلہ کو سمجھا جائے پھر تنقید کی جائے چونکہ اکثر و بیشتر ہمارے میں یہ بات ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا لیکن ہمارے آج کل کے جو عام لوگ خاص طور پر سلفی المزاج لوگ جو ہیں وہ جس انداز کی تنقیدیں کرتے ہیں ایک تو معلوم ہوتا کہ انہوں نے اس کو سمجھائی نہیں دوسرے یہ کہ جو باتیں انہوں نے کہی ہی نہیں ہیں وہ بھی ان کی طرح منصوم ہو رہی بہرحال میں نے اس مسئلے کو اپنے طور پر جس طرح حل کیا ہے میں اب وہ بیان کر رہا ہوں اس میں پہلی بات وہ ہے جو میں عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے ایک نشست میں کہ اللہ تعالی کی معارفت کے دو حصے ہیں معارفت رب یہ تو گویا کہ مطلوب ہے مقصود ہے اسی پر ہمارے طرز عمل کی اور دینی رویہ کی ساری بنیاد ہوگی جتنی معارفت گہری ہوگی اتنا ہی ہمارا عمل گہرا ہوگا جتنی معارفت کے اندر مصفت ہوگی اتنی ہی ہمارے دینی جو رویہ رویہ ہے اس کے اندر بھی مصفت ہوگی وہ بالکل پروپورشنیٹ ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ لیکن یہ دو حصے ہیں ایک ہے ذات باری تعالیٰ جس کے بارے میں میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کے دو مقولوں پر مشتمل جو شیر ہے وہ آپ کو سنایا اللہ کی ذات کے ادراک سے آجز ہونے کا جب انسان کو احساس ہو جائے تو بس یہی ادراک ہے معلوم ممشود کے ہی معلوم نہ شکے اور حضرت علی نے اس پر گراہ لگائی والبحث عن کن ہی ذات اشراکو اللہ کی ذات کی کنہ کے اندر خود کریت کرو گے تو لازمان شرک میں مطلع ہو جاؤ گے شیخ صادی نے اس بات کو خوب بیان کیا ہے تواندر بلاغت میں سہبہ نصیب یہ سہبہ بہت بڑی ایک خطیب شخصیت کا نام ہے فساحت و بلاغت کی میراج پر جو فائز تھے تو شیخ صادی کہتے ہیں کہ تواندر بلاغت میں سہبہ نصیب بلاغت فساحت خطابت میں تو صحبہ تک بھی انسان پہنچ سکتا ہے لیکن ذات باری تعالی اس کی ذات کی کنہ تک پہنچنے کا کوئی امکان نہیں اے برطرس خیال و قیاس و گمان و وحم وزہرچ گفتہ ایم و شنید ایم و خاندہ ایم دفتر تمام گشت بے پایاں رسید عمر ما ہم چنا در اول وصفے تو ماندائیں بہرحال اس میں وہ خیال جو میں ظاہر کر چکا ہوں وہ میرا ذاتی ہے کہ اب اول وصف جو ہے وہ وصفے موجود ہیں اور اسی کو سمجھنے سے انسان جو ہے آجز ہے دوسرا جو حصہ ہے اللہ کی معارفت کا وہ صفات کا ہے اس میں بھی میں ارز کر چکا ہوں ہماری لیمیٹیشنز کیا ہیں ساری معارفت ہماری صفات کے حوالے سے یہ ایمان مجمل ہے لیکن صفات میں بھی نہ اس کی کمیت کا ہم ادرار کر سکتے ہیں اللہ قادر ہے کتنا قادر ہے اللہ علیم ہے کتنا علیم ہے کیا معلوم ہے ہمارے لیے ممکن ہی نہیں کوئی تصور کرنا اللہ بصیر ہے کیسے دیکھتا ہے سمیح ہے کیسے سنتا ہے ہمیں نہیں معلوم بہرحال جو بھی کچھ ہے ہمارے پلے بارفتِ خداوندی میں وہ اسباہ وصفات سے ہیں لیکن اب درہ آئیے ایک مسئلہ جو ہمارے ہاں علمِ کلام کا اور یہ متقلمین ان کا بہت بڑا ایک مسئلہ رہا ہے جس پر بڑی بحثیں ہوئی ہیں نظام ہوا ہے جس کو کہ اقبال نے بھی پھر اپنی وہ جو آخری دور کی نظم ہے ابلیس کی مجلس سے شورا اس میں اس مسئلے کی نشان نہیں کی اس کا تذکرہ کیا ہے ہے صفاتِ ذاتِ حق حق سے جدہ یا عینِ ذات یہ مسئلہ ہے یہ ذات اور صفات میں نسبت کیا ہے ذات اضافی شہ ہے ہمارے لیے تو صفت اضافی شہ ہے ایک وقت تھا کہ مجھے کچھ علم حاصل نہیں تھا آج مجھے علم ہے جتنا بھی ہے تھوڑا ہے بہت ہے اور ہو سکتا ہے کہ عمر جو ہے ارزل العمر تک پہنچ جاؤں تو وہ علم جو ہے جاتا رہے زائل ہو جائے تو گویا کہ ہمارے وجود پر جو صفتِ علم ہے وہ اضافی ہے وہ ہمارے وجود کا حصہ نہیں ہے جزوے لازم نہیں ہے لیکن کیا اللہ کے بارے میں بھی یہ تصور ہم کر سکتے ہیں اب یہ مسئلہ تھا ہے صفاتِ ذاتِ حق حق سے جدہ یا عینِ ذات امتِ مرہوم کی ہے کس عقیدے میں نجات اب یہ مسئلہ ہے جس پر بڑی طویل بحثیں ہوئی ہیں اور مجھے یہ خوش قسمتی ہے کہ یہ مولانا منتخب الحق صاحب کے جو میں سمجھ جاؤں کہ اس دور میں جو قدیم جو فلسفہ اور منطق کا جو ہمارا مکتب فکر ہے خیر آبادی سکول آف تھارٹ اس کے وہ آخری کہنا چاہیے کہ اس سلسلے کی آخری شخصیت تھے ان سے استفادے کا موقع ملہ جب میں نے ام میں اسلامیات کیا تھا کراچی یونیورسٹی سے اور وہاں یہ مسئلہ سمجھ میں آیا اب ظاہر بات ہے کہ میں یہاں اس مسئلے کو بیان نہیں کر رہا لیکن اس کا جو حل ہے سب کے نزدیک متفق علیہ وہ کیا ہے لا عین ولا غیر اللہ کی صفات نہ اس کی ذات کا عین ہے نہ غیر سمجھ میں آئے تب بھی ماننا پڑتا ہے نہ آئے تب بھی ماننا پڑتا ہے عین مانیں گے تو بھی اس سے بہت سی چیزیں ایسی لازم آ جائیں گی جن کو نہیں تسلیم کیا جا سکتا غیر مانیں گے تب بھی ایسی بہت سی چیزیں لازم آ جائیں گی جن کو اللہ کے بارے میں جن کے بارے میں گمان بھی نہیں کیا جا سکتا لا عین ولا غیر اور لا عین ولا غیر کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں لا عین تو اس کا مطلب ہے ایک اعتبار سے وہ غیر ہے اور لا غیر تو ایک اعتبار سے وہ عین ہے من وجہ عین و من وجہ آخر غیر یہ گویا کہ دوسرا مقدمہ ہوا اب آئیے تیسری بات کی طرف یہاں سے مسئلہ حل ہو جائے گا ہر شخص جانتا ہے یہاں سے وہ الجبرے کا حساب شروع ہو رہا ہے یہ سلسلہ کون و مکان یہ کائنات اللہ کے عمر کن کا ظہور ہے کن یقولو لہو کن فیہ کون ہر شہ جس کو وجود حاصل ہوا ہے اللہ کے ایک کلمہ کمر کن کا ظہور ہے یہی وجہ دو مقامات پر قرآن مجید میں آیا ہے کہ تم اللہ کے کلمات کو گن نہیں سکتے اگر کل روح ارضی کے درخت کلم بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں تب بھی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوگے وہ سیاہی ختم ہو جائے گی لَنَا فِدَ الْبَحْرُ قَبْلَاً تَنْفَدَ قَلِمَاتُ رَبِّي وَلَاُ جَيْنَا بِمِسْلِحِ مَدَدَا ان سمندروں جتنی اور بھی سیاہی لے آئی جائے اور اس کے وجہ کیا ہے کہ تمام بخلوقات اللہ کے کسی نہ کسی کلمہ کن کا ضرور ہے اب کن کیا ہے کلام ہے کلمہ ہے کلام ہے یہ دوسری بات تیسری بات کلام صفت ہے متکلم کی صفت ہے گویا کہ کلمہ کلام حرف کن اللہ کی ایک صفت ہے اور صفت کے بارے میں متکلمین کا متفق علیہ فیصلہ یہ ہے کہ لا عین ولا غیر گویا کہ منطقی نتیجہ برامد ہوتا ہے یہ کائنات نہ اللہ کا عین ہے نہ اللہ کا غین ہے اور یہی بات ہے جو شیخ ابن عربی کہہ رہے ہیں لا عین ولا غیر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے من وجہ عین ومن وجہ آخر غیر ایک اعتبار سے یہ عین ہے ماہیتِ وجود اسنشل بین اس میں اتحاد ہے ایک ہی ہے لیکن جہاں پر بھی دیفنیشن آ جائے گی اسنشلی وجود ایک ہے دیفنیٹ وجود جو ہے مختلف چیزوں کا وہ اللہ کا غین ہے بس اس بات کو اگر سامنے رکھا جائے یہی مسلک ہے شیخ ابن عربی کا اور یہی توجیح میری ہے اس مسلک کی آخری بات یہ ہے کہ واللہ عالم پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ میں اس کو بیان کر دیا کرتا ہوں آنا کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے حضرات کا شاید یہ ذوق نہ ہو لیکن اس لیے کرتا ہوں کہ سوئے ذن نہ رہے اپنے ان بزرگوں اور اسلاف کے بارے میں جو وحدت الوجود کے قائم ہیں اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے اس لیے کہ یہ بہت بڑی محرومی ہو جاتی ہے اختلاف کا حق ہر شخص کو حاصل ہے ہر شخص سے اختلاف کا حق ہر شخص کو حاصل ہے یہاں تک کہ آراء کی حد تک ہم صحابہ سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں کسی شخص کی رائے ہو سکتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس وقت یہ نہ کرتے یوں کرتے تو بہتر ہو جاتا لائے رکھ سکتا ہے اس لیے کہ ہمارے نزدیک جو عصمت ہے وہ خاصہ نبوت ہے اور عصمت جو ہے وہ ختم ہو چکی نبوت کے خاتمے کے ساتھ اب کوئی بھی معصوم نہیں البتہ یہ کہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے اس حوالے سے بہرحال جو بھی کچھ میری رائے تھی وہ میں نے بیان کر دی اب آئیے اس سورہ مبارکہ کے دوسرے حصے کی طرف یہ ہے جیسا کہ میں نے کلرز کیا تھا یہ ہے اس کا عملی پہلو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ آیات جو میں نے پہلے تلاوت کی ہیں بجائے اس کے کہ ہم ایک ایک لفظ کا جو ہے اس کی تشریح شروع کریں پہلے ان پانچ آیات کا ایک روان ترجمہ جو ہے وہ سامنے آ جائے اس لیے کہ یہ آیات پانچ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ پہلی ہی آیت بڑی عصمت کی حامل ہے اور ان پانچوں کو ایک کل کی حصے سے سامنے رکھیں گے تو جہاں ایک طرف فرصاحت اور بلاغت کی نراج ہے وہیں جامعیت اور اس کے ساتھ ترتیب اور توازن کی بھی انتہا ہے جو آپ کو ان پانچ آیات میں ملے گی روان ترجمہ یوں ہوگا آمنوا باللہ ورسولہ ایمان لاؤ واللہ پر اور اس کے رسول پر یا ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ اور خرچ کر دو کھپا دو لگا دو ان سب چیزوں میں سے جن کے اندر اس نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے خلافت عطا کی فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ دو تقاضے آئے آمنوا باللہ ورسولہ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ عَجْرٌ كَبِيرٌ جو یہ دو تقاضے پورے کر دیں تو جو لوگ تم میں سے ایمان لے آئیں اور انفاق کا حق ادا کر دیں ان کے لیے بہت بڑا عجب ہے ایک آیت میں جامعیت کے ساتھ دین کے جملہ تقاضوں کو دو الفاظ میں بیان کر دیئے اب ایک ایک پر دو دو آئتیں آ رہی ہیں یہ ہے ترقیب اور توازن ایک ایک آیت میں ذرا سرزنش کا انداز ہے ڈانٹ ڈپٹ کا انداز ہے ملامت کا انداز ہے زجر کا انداز ہے اور ایک ایک آیت میں ترغیب ہے تشویق ہے فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ تمہیں کیا ہو گیا کیوں نہیں ایمان بکتے اللہ پر وَالْرَسُولَ يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ درہا حالے کہ رسول تمہیں ملا رہے ہیں دعوت دے رہے ہیں کہ ایمان رکھو اپنے رب پر وَقَدْ أَخَذَمْ عِسَاقَكُمْ مَنْكُنْ تُمْ مُؤْمِنِينَ اور وہ تم سے احد اور قول و قرار لے چکا ہے اگر تم مومن ہو اگر تم تسلیم کرتے ہو یہ ایک آیت میں تو گویا کہ زجر ملامت ایک طرح کی تنبیح سردنش اس کے بعد تشویق ترغیب اگر تمہیں واقعتاً اگر تمہیں جھانکنا نصیب ہو جائے اپنے باطن میں اپنے دلوں کو ٹٹولنے کی سعادت حاصل ہو جائے اور محسوس ہو کہ نہیں ہے ایمان واقعتاً نہیں ہے میں کس فریب میں مبتلا تھا کہ ایمان ہے ایمان نہیں ہے خانہ دل خالی ہے تو بھی گھبراو نہیں وہی تو ہے اللہ جو نازل فرما رہا ہے اپنے بندے پر آیات بینات روشن آیتیں روشن نشانیا تاکہ نکالے وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرح اندھیرے شرک کے ہیں کفر کے ہیں الہات کے ہیں مادیت کے ہیں ہرس و ہوا کی غلامی کے ہیں کریمہ بے بخشاہ برحال ماں کے ہسنا مسیر کمندے ہوا یہ سب اندھیرے ہیں یہ شیڈز آف ڈارکنس ہیں ان تمام اندھیروں سے نکال کر نوٹ کیجئے گا قرآن مجید میں ظلمات ہمیشہ آیا ہے جمع میں اور نور ہمیشہ واحد کی شکل میں آیا ہے نور کے اندر تعدد بھی لایا گیا ہے تو واحد کے سیغے سے نور علی نور یہ سورہ نور کا جو پانچوہ رکوع ہے جو ہمارے منتخب نساب کے دوسرے حصے کے اندر یہ درس ہے اور ظلماتن باز ہمیشہ آف تو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اتار دی ہے یہ آیات بیانات ہیں گھوراؤ نہیں یہ آیات تمہیں اندھیروں سے ہر طرح کے اندھیروں سے تمام ظلمات سے تمام شیڑز آف ڈاگتر سے نکال کر روشنی میں لے آئیں گی وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَوْفُ الرَّحِيمُ اور اللہ تو تمہارے ساتھ بڑا رعوف ہے بہت مہربان ہے تمہارا خیر خواہ ہے تم پر رحم فرمانے والا ہے اس کی شان جو ہے وہ رحیم اور غفور کی ہے اور اس کی شان رعوف کی ہے تو یہ دو آیتیں ہو گئیں پہلی آیت میں دو تقاضے آمنوا باللہ ورسولہی وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَالَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِي یہ دو تقاضے پورے کر دو تو عجر عظیم فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ عَجْرٌ کَبِيرٌ اس کے بعد ایک آیت میں ذرا دلوں کو ٹٹولنے کی طرف آبادہ کیا گیا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْرَسُولَ يَدْعُوْكُمْ لَتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَا بِعِسَاقَكُمْ اِنْكُلْ تُمْ مُؤْمِنِينَ اور اس کے بعد نشان دہی کر دی گئی وَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آیاتٍ بَيَّنَاتٍ لَيُخْرِجَكُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ نورِ ایمان اگر تمہیں چاہیے واقعتاً اگر تمہارا دل خانہِ دل جو ہے تاریخ ہے نورِ ایمان کے اعتبار سے تو اس کو منور کرنے کے لئے یہ آیاتِ بَيَّنَاتٍ اللہ نے ناظر فرما دی اب دو آیتوں میں پہلے وہ سردنش کا انداز وَمَا لَكُمْ اللَّهِ تُنْفِقُوا فِي سَبِيرِ اللَّهِ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے یہ بخل یہ تم پر کیوں تاری ہو گیا ہے یہ سیند سیند کر رکھنے کی کیوں روش ہو گئی ہے وَمَا لَكُمْ اللَّهِ تُنْفِقُوا فِي سَبِيرِ وہی انداز اس لئے میں نے ارز کیا تھا کہ یہ آیات پانچ انتہائی جامعے بھی ہیں پھر ان میں ترتیب اور توازن واقعہ یہ ہے کہ اس کی کوئی دوسری نظیر میرے علم کی حد تک قرآنِ مجید میں نہیں ہے جو حسنِ ترتیب اور حسنِ توازن اور جو جامعیتِ کبرا یہاں ہیں جیسے ذاتوں صفاتِ باری تعالیٰ کے بیان میں سورہِ حدیث کی پہلی چھے آیات پر مشتمل حصہ اول اسی طرح دین کے تقاضے دین کے مطالبات اللہ چاہتا کیا ہے اس میں جامعیتِ کبرا کے ساتھ اور پھر اس کا احصا پورا احاطہ کر لینا پورے مضمون کا اس کے اعتبار سے میرے نظیر جامع ترین مقام گئے وَمَا لَكُمْ اللَّهِ تُنْفِقُوا فِي سَبِيرِ اللَّهِ تمہیں کیا ہو گیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے وَلِلَّهِ مِیرَاسُ السَّمَاوَاتِ بَاللَّرْتُ حالانکہ آسمانوں اور زمین کی وراثت تو اللہ ہی کے لیے ہے تم سب چڑھے جاؤگے یہ سب کچھ جو کچھ ہے اللہ ہی کے لیے رہ جائے گا یہ تمہارے پساد جانے والی شئے نہیں ہے اگرچہ ایک تو وارث ہوتے ہیں اولاد وارث ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ پھر اولاد کا بھی کوئی اور وارث ہو جائے تب بالآخر تو یہ پوری کائنات جو ہے یہ در حقیقت وراثتِ خداوندی ہے وَلِلَّهِ مِیرَاسُ السَّمَاوَاتِ بَاللَّرْتُ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ اب یہاں پر ایک بہا عظیم مضمون آگیا ہے اور اس میں ایک اور بات کی طرح وہ بعد میں میں بزاوضاحت سے بیان کروں گا کہ انفاق جو ہے اس سے مراد عام طور پر ہم لے لیتے ہیں انفاقِ مال حالانکہ کھپانا اور خرچ کرنا وہ جیسے مال کا ہے ویسے ہی جان کا بھی ہے یہاں آگے چل کر اس کو کھول دیا گیا ہے لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْسِ وَقَاتَلْ دیکھو تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے فتح سے پہلے انفاق کیا تھا اور قتال کیا تھا وہ برابر نہیں ہیں ان کے جنہوں نے فتح کے بعد قتال میں حصہ لیا اور انفاق کیا اُلَائِكَ أَعْزَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلْ ان کے درجے بہت بلند ہیں بہت عظیم ہیں وہ بہت اعظم ہیں اعلی ہیں درجات کے اعتبار سے ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جنہوں نے انفاق کیا فتح کے بعد یا قتال میں حصہ لیا فیل وہی ہے انفاق فیل وہی ہے قتال میں حصہ لینا جان کھپانا مال کھپانا لیکن جن حالات میں یہ کام کو اشخص کر رہا ہے ان کے اعتبار سے ان کی قدر و قیمت کے اندر فرق و تفاوت پڑا ہو جائے گا زمین اور آسمان جائے گا جب دین ایک غربت کی حالت میں ہے پامال ہے دین کا کوئی ساتھی نہیں کوئی جاننے پہچاننے والا نہیں جیسے کہ حضور کی حدیث ہے بدع الاسلام غریبا وَسَيَعُودُكَ مَا بَدَعَ جو اس حالت غربت میں جنہوں نے اسلام کا ساتھ دیا ان کا جو مرتبہ ہے اللہ کے ہاں وہ صحابقون الاولون اس مرتبے کو وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے جب اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا اسلام اب قوت ہے اب جو آگئے اس کے ساتھ ٹھیک ہے اب وہ بھی حسن نیت کے ساتھ آئے ہیں تو عجر و ثواب تو ان کا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی زمانت دی گئی ہے لیکن درجے میں وہ ان کے برابر کبھی نہیں ہو سکتے کہ جنہوں نے اس حالت غربت میں اور اس حالت زوف میں دین کا ساتھ دیا تھا لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولائک عاظم درجتا من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلن وعد اللہ الحسنا اور سب سے اللہ کا وعدہ ہے بہت اچھا جنت سب کو ملے گی حسن نیت شرط ہے نیت صحیح تھی بعد میں آئے یا پہلے آئے درجات جنت میں بھی ہوگے بہت فرق و تفاوت ہوگا یہاں تک حدیث میں آیا ہے کہ اتنا فرق و تفاوت ہوگا اہل جنت کے ماہ بین کہ ایک شخص نچلے درجے کا جنتی اوپر والے درجے کے جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کر آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہو یہ فرق و تفاوت تو ہوگا لیکن بہرحال جنت سب کو ملے گی واللہ بما تعملون خبیر اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے دیکھئے اس سے پہلے آیا تھا بصیر یہاں آیا ہے خبیر بسارت میں یہ چونکہ الفاظ ہماری زبان کے ہیں بسارت میں دھوکہ کھانے کا اندیشہ ہوتا ہے خبیر اصل خبر جو ہے وہ تمہارے باطن سے بھی باخبر ہے تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے صرف ظاہر کو نہیں دیکھ رہا اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے بالوں کو نہیں دیکھتا اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے اب یہ آئیت ذرا طویل تھی اس میں تو وہ جو سرزنش کا انداز تھا اب اس میں جو ترغیب کا انداز ہے وہ تو واقعہ ہے کہ غالب کے اس شیر کے ملکل مصداق کون ہوتا ہے حریفِ مَئِ مَرْدَفْقَنِ عِشْقِ ہے مُقرر لبِ ساقیبِ صلاح میرے بعد مَن ذَلَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا کون ہے وہ جو اللہ کو قرضِ حَسَنًا دینے کی ہمت کرے مَن ذَلَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اللہ کو اگر قرضِ حَسَنًا دے گا فَيُضَعِفَهُ لَهُ دنیا میں تمہارا تصور یہ ہے قرضِ حَسَنًا کہ صرف اصل در واپس آئے گا مزید کچھ نہیں لیکن اللہ کو قرضِ حَسَنًا دوگے يُضَعِفَهُ لَهُ وہ اس کو اس کے لئے دونہ کرتا رہے گا بڑھاتا رہے گا وَلَهُ عَجْرٌ قَرِيم وہ اصل مال تو اسے بڑھتا چڑھتا دبنا چوگنا سو گنا ملے ہی گا سات سو گنا ملے گا عجرٌ قریم بدلا اس کے علاوہ ہوگا اضافی ہوگا یہ ہے پانچ آیات جن کے بارے میں میں نے ارز کیا ہے کہ یہ اس سورہ مبارکہ کا حصہ دوم ہے کہ جس میں جو دین کے عملی تقاضے ہیں انہیں نہایت حد درجہ فساحت و بلاغت اور خطابت کے ساتھ اور اس کے ساتھ غائد درجہ جامعیت اور ترتیب اور حسن توازن حسن ترتیب کے ساتھ دیان کیا گیا ہے اب پہلی آیت پر نگاہ گا رہی ہے اس پہلی آیت میں سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خطاب کس سے ہو رہا ہے آمنوا باللہ ورسولہی وانفقوا بما جعالکم مستخلفین فی ایمان اللہ واللہ پر اس کے رسول پر اور خرچ کر دو جو کچھ کے تمہیں دیا ہے جس جس میں تمہیں خلافت عطا کی ہے اس میں سے جو لوگ یہ دو تقاضے پورے کر دیں گے ان کے لئے عجرِ قبیر تو یہاں صرف کس آیت کے الفاظ کو سامنے رکھا جائے تو امکان موجود ہے کہ یہ غیر مسلموں سے خطاب ہو کافروں سے خطاب ہو یہودیوں سے نصرانیوں سے لیکن سیاق و سباق ابھی جو آپ نے پانچ آیات پڑھ لی ہیں ان سے متعین ہو گیا ہے کہ یہاں خطاب ان سے نہیں ہے جیسے کہ میں نے ان صورتوں کا جو مجموعی تعرف کرایا تھا تو عرض کیا تھا کہ ان صورتوں میں کفار سے مشرقین سے یہود سے نصارہ سے خطاب ہے ہی نہیں روحِ سقن مسلمانوں سے لیکن مسلمانوں میں سے کون جن کی حرارتِ ایمانی میں کچھ کمی ہے میں یارِ مطلوب پر نہیں جن کا جذبہِ انفاق جتنا ہونا چاہیے نہیں جن کا جوشِ جہاد جتنا ہونا چاہیے نہیں جن کا ذوقِ شہادت جس طرح ہونا چاہیے نہیں جن میں زوف ہے جن میں کمزوری ہے ایمان اور عمالِ صالحہ کا وہ درجہ جو مطلوب ہے اس پر پورے نہیں اتر رہے وہ ہے جن سے خطاب کیا جا رہا ہے اسی لئے میں نے دو ترجمہ کیے تھے آمن ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر یہ ایمان یہ گویا کہ ہو جائے گا اگر اس کو سمجھا جائے کہ یہ عام لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے کفار سے ہو رہا ہے مشرقین سے ہو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ دوسرا ترجمہ کیا ایمان رکھو اللہ پر اس کے رسول پر یہاں گویا کہ خطاب ہو رہا ہے مسلمانوں سے یہی دوسرا جو ہے میرے نزدیک یہی در حقیقت یہاں جو اصل خطاب ہے وہ مسلمانوں سے کمزور ضعفہ سے جن کے اندر حرارت ایمانی اور جوش انفاق اور جذبہ جہاد جتنا ہونا چاہیے نہیں ہے اس میں کوئی کمی ہے پھر اس میں یہ نوٹ کیجئے کہ جو آیات یہاں قرآن مجید کے درس میں آتی رہی ہے درہا ان کو ذہن میں تعدہ کر لیجئے کہ اس کی ہم مضمون آیتیں کون سی ہیں قرآن میں سب سے پہلے سورہ نساء کی آیت نمبر 136 ذہن میں لے آئیے اہل ایمان ایمان لاو یعنی ایمان کا حق ادا کرو اے ماننے والو یا ماننے کا دعویٰ کرنے والو ویسے مانو جیسے کہ ماننے کا حق ہے اے ایمان کے دعویدار او ایمان لاو اور ایمان رکھو پختا اللہ پر بھی اس کے رسول پر بھی اس کتاب پر بھی جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کتاب پر بھی جو اس نے پہلے نازل فرمائی اس طرح سورہ سف کی دو آیتیں یہ ہمارے اس منتخب نساب کے چوتھے حصے کا مرکزی درست تھا یا ایوہ الذین آمنوا حد ادل لکم علا تجارت ان تنجیكم من عذاب نلیم تومنون باللہ ورسولہی وتجاہدون فی سبیل اللہ بے انوالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم انکنتم تعالیمون اہل ایمان کیا تمہیں وہ تجارت بتاؤں اس سودے کی طرف اس کاروبار کی طرف رہنمائی کروں جو تمہیں درزناک عذاب سے نجات دلا دے اور وہ یہ ہے کہ ایمان رکھو یا ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اس کی راہ میں اپنی جاد اور مال کے ساتھ یہی تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم سمجھو گویا کہ مخاطب بھی وہی ہیں جن کو کہا گیا یا ایوہ الذین آمنو اور کہا بھی یا را ایمان لاؤ تیسرا مقام جہاں یہ مضمون بہت کلیر ہو جاتا ہے وہ سورہ خجرات کی آیات چودہ اور پندرہ یہ ہمارے منتخب نساب کے تیسرے حصے کی آخری سورت تھی قَالَتِ الْعَرَابُ عَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوهُ وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ یہ بددو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہم اسلام لے آئے ہم نے اتعاد قبول کر دی وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اور وہ حقیقی ایمان جو اللہ کے ہاں ریکنائزد ہوگا جس کو کہ تسلیم کیا جائے گا وہ کیا ہے مومن کون ہے اگلی آیت میں اس کی دیفنیشن آگئی اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ سُمَّلَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِعَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حقیقی مومن تو صرف ہوئے ہوئے جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر پھر شک میں ہر جز نہیں پڑے یقین کی کیفیت حاصل ہوگا یقین پیدا کرے نادا یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری وہ یقین اور دوسرا عمل میں جہاد وَجَاهَدُوا بِعَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور انہیں جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کے ساتھ بھی اپنی جانوں کے ساتھ بھی اُلَائِكَ هُمُوا صَادِقُونَ سَچِ مُومِن صرف وہ ہے تو یہاں در حقیقت اس ایمان کا ذکر ہے اَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ایمان اللہ واللہ پر اور اس کے رسول پر جیسا کہ ایمان کا حق ہے اب اس کے بعد دوسرا تقاغہ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَا لَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ خرچ کر دو کھپا دو یہاں دیکھئے چونکہ اس ایک آیت میں بہت مختصر الفاظ میں بات آ رہی ہے نہ تو انفاق کے ساتھ فی سبیل اللہ کا لفظ آیا اس کو پھر اگلی آیت میں جا کر کھول دیا گیا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ گویا کہ یہاں مراد انفاق ہے فی سبیل اللہ وَأَنفِقُوا اور پھر نہ ہی یہ عام طور پر انفاق کا ذہن میں تصور یہی آتا ہے کہ صرف مال خرچ کرنا حالانکہ واقعہ یہ ہے اس کی بحث ہو چکی ہے سورہ منافقون کے درس کے زمن میں کہ اصل میں نفق نفقا ينفقو جب سلاسی مجرد سے آتا ہے تو اس کے کیا معنی کسی چیز کا ختم ہو جانا کھپ جانا صرف ہو جانا اور یہ سب کے لئے آتا ہے جانداروں کے لئے بھی بے جانوں کے لئے بھی چنانچہ عرب کہتے ہیں نفقت دراہیم درہم ختم ہو گئے پیسے ختم ہو گئے پیسے مگ گئے اور نفق الفرس گھوڑا مر گیا گھوڑا ختم ہو گیا اسی لئے اس حدیث میں طویل جو حضرت معاد بن جبل سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میں کہ حضور نے پھر جہاد کی جو ہے فضیلت بیان کی ہے کہ کسی شخص کے عامال سالحہ کے پلڑے کے اندر اس سے بڑھ کر ودن کسی اور شیکہ نہیں ہوگا کہ وہ گھوڑا یا وہ سواری جو اس کی اللہ کی راہ میں جہاد کرتی ہوئی کام آگئی وہاں بھی لفظ آیا ینفق ہو وہ سواری یا وہ گھوڑا جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا کھپ گیا صرف ہو گیا گویا کہ بے جان اور جاندار دونوں کے لئے تو یہاں پر انفاقِ مال اور انفاقِ نفس دونوں مراد ہیں انفاقِ نفس کی بلند ترین مندل قتال ہے جنگ ایک تو انفاقِ نفس یہ ہے کہ آپ اپنی صلاحیت اپنی قوت اپنی محنت اپنا وقت صرف کر رہے ہیں ایک انفاقِ مال ہے پیسہ خرچ کیا ہے جو وسائل ہے اللہ نے آپ کو دیئے مالی وہ آپ اللہ کی راہ میں صرف کر رہے ہیں لیکن یہ کہ ان دونوں کے اوپر جو ہے اس لفظِ انفاق کا اطلاق ہوگا اور انفاقِ جان جو ہے اس کی بلند ترین مندل قتال ہے جبکہ جان ہتیلی پر رکھ کر میدانِ جنگ میں انسان حاضر ہو جائے جو جنگ میں جاتا ہے موت کا رزق لے کر جاتا ہے لوٹ آیا تو گویا کہ ایک طرح کی نئی زندگی ہے ورنہ جو بھی جنگ میں جا رہا ہے وہ اثر میں تو اپنی جان کی بازی لگانے کا فیصلہ کر کے گیا ہے یہ وجہ ہے کہ اگلی آیت میں اس انفاق کو کھول دیا گیا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِرَاسُ السَّمَاوَاتِ وَالْلَّرْدِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلْ برابر نہیں ہیں تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے فتح سے قبل جو ہے انفاق کیا یا قتال کیا انفاق مال کے لیے کلمہ جو ہم نے معین کیا ہے اس کے پہلے حصے میں تو کلمہ شہادت ہے استغفار ہے توبہ ہے یہ ہر مسلمان ہر وقت کرتا ہے کرنا چاہیے اس کا کوئی خصوص یہ تنظیم اسلامی کے ساتھ نہیں یا کسی جماعت کے ساتھ نہیں دوسرے حصے میں اللہ سے ایک اہد ہے وہ بھی تنظیم سے اہد نہیں ہے نہ مجھ سے کوئی معاہدہ وہ تو اللہ سے اہد ہے اس لیے کہ یہ بیع و شرع تو اللہ اور بندے کے درمیان ہے اللہ نے خرید لیئے ہیں اہلِ ایمان سے ان کے مال بھی ان کی جانے بھی جنت کے عرض یہ بیع و شرع اللہ اور بندے کے درمیان ہے اس لیے دوسرا حصہ یہ ہے میں اللہ سے اہد کرتا ہوں کس کس بات کا کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دوں گا جو اسے ناپسند ہے نمبر دو اور اس کی راہ میں جہاد کروں گا اپنی امکان بھر مقدور بھر استطاعت کی حد تک اور اس کا مطلب کیا ہے وَأُنْفِقَ مَالِي وَعَبْزُولَ نَفْسِي لِعْقَامَتِ دِينِ ہی وَإِلَاءِ کَلِمَتِ ہی اپنا مال بھی خرچ کروں گا اپنی جان بھی کھپاؤں گا اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے اور اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے وَلِعَجْلِ ذَالِقِ اس مقصد کے لیے تنظیم میں شمولیت اختیار ہو رہی ہے ورنہ یہ احد معاہدہ یہ قول و قرار یہ میساق یہ جو سودا ہے یہ بیع و شرع ہے یہ تو ہر مسلمان کی ہر بندہ مومن کی اگر وہ حقیقتاً مومن ہے اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے اگر نہیں ہے تو یہ ہماری محرومی ابھی تک جو میں نے انفقو کی وضاحت کی ہے اس سے یہ بات اور واضح ہو گئی بات ایک یہ جو کہی جا رہی ہے تو جاہدونا فی سبیل اللہ بے اموالکم وانفوسکم جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے بھی اپنے جانوں سے بھی اور انفقو فی سبیل اللہ اموالکم وانفوسکم خرچ کر دو کھپا دو اللہ کی راہ میں اپنے مال بھی اور اپنی جانے بھی بذل نفس کا لفظ تو ہمارے ہم استعمل بھی ہے عام طور پر عرف عام میں انفق کا اطلاق نہیں ہوتا لیکن اس آیت کے اندر اس مقام پر اس بات کی پوری وضاحت ہو گئی کہ جب بات مجمل کہی گئی ہے تو لفظ انفق آیا صرف جب اس کی تفصیل ہوئی ہے اگلی آیت میں جا کر تو انفق فی سبیل اللہ کا لفظ بھی آیا اور پھر اس کے ساتھ ہی قتال کا لفظ بھی آ گیا کہ انفق مال بھی اور بذل نفس بھی اور بذل نفس کی آخری منزل میدان جنگ میں نقد جان ہتیلی پڑک کر حاضر ہو جانا اب تیسری بات نوٹ کیجئے اس آیت میں کیا کچھ گربر ہو گئی ہے میرے صفحات میں یہ جو ممہ کا لفظ آیا انفقو ممہ جعالکم مستخلفین فی اب من جو ہے ممہ بنا ہے من اور ما دو کو جمع کر کے من جو ہے من تبعیزیہ ہے اس میں کوئی شک نہیں اللہ یہ نہیں چاہتا کہ سارا مال لگا دو اللہ یہ نہیں چاہتا کہ اپنے جسم و جان کی ساری قوتیں اور صلاحیتیں صرف ہماری راہ کے اندر لگا دو بلکہ اس میں سے تبعیزیہ ہے من ممہ جن جن چیزوں میں ہم نے تمہیں استخلاف عطا کیا ہے اس میں سے لگاؤ ہماری راہ میں اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنا اس کتنے کا جواب ہے جو قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آ چکا ہے یا سلونک ماذا ينفقون قل العاف اے نبی آپ سے پوچھتے کتنا خرج کرے کہہ دیجئے جو بھی تمہاری ضرورت سے ضائد ہو اس کو میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح سمجھ لیجئے بندے مومن اگر استقاضے کو واقعتاں کما حقہ ادا کرنا چاہے پہلے اپنی نیتوں کو صاف کیجئے خالص کیجئے کہ واقعتاں جو بات سامنے آئے گی دل گواہی دے گا کہ صحیح ہے تو قبول کریں گے میرے نزدیک اس میں یہ من تبعیزیہ در حقیقت اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ بندے مومن کا کام یہ ہے اپنے بال اور اپنی جان اپنی صلاحیت اپنی قوتیں اپنے اوقات اپنی ذہانت اپنی فتانت میں سے صرف اتنا حصہ جو ہے اپنے اور اپنے اہل وعیال کے لیے مخف کرے جو انہیں مینٹین کرنے کے لیے لازم ہو جس کو آپ سبسسٹنس لیول کہتے ہیں اور وہ بھی اس لیے کہ زندہ رہنا ہے تاکہ ہم کام جاری رکھ سکیں زندگی کو برقرار رکھنا زندگی برائے زندگی نہیں ہے یہ کوئی اپنی جگہ پر مقصود و مطلوب نہیں ہے مقصود و مطلوب تو اللہ ہے لا مقصود الا اللہ لا مطلوب لیکن زندگی کو برقرار رکھنا ہے کہ یہ اللہ کی عطا کردہ ایک نعمت ہے اور اس لیے برقرار رکھنا ہے تاکہ اللہ کی راہ میں یہ جد و جہود یہ محنت یہ انفاق یہ اللہ تعالیٰ کی حکومت لہو ملک السماوات واللرد اللہ کے لیے ہے آسمان اور زمین کی پاسشاہی اسے بالفعل قائم کرنے کے لیے مسلسل جد و جہود ہو سکے یا اس کو جمع کرنا جو ہے جو بھی ضرورت سے زائد ہے اس کو جمع کرنا یہی در حقیقت میں اس اعتبار سے جو سائی عبدالرزاق صاحب کا قول سناتا رہا ہوں کہ جو دم غافل سو دم کافر یہی جمع کرنا یہاں پر یہی کفر ہے یہی زلالت ہے یہی وجہ ہے کہ مکی قرآن میں صورتِ ہمزہ وَیْلُ لِكُلِّ ہُمَزَتِ اللُّ مَزَ الَّذِي جَمَعْ مَالًا وَعَدَّدَه یہ ایک پوری ذہنیت ہے ایک پوری انسانی شخصیت کا حیولہ ہے جو بیان کیا جا رہا ہے تباہی ہے ہلاکت ہے بربادی ہے ویل ہے ان لوگوں کے لئے جو ایک طرف اس اخلاقی پستی میں مبتلا ہیں لوگوں کی عیب چینی کرتے ہیں عیب جوئی کرتے ہیں تنز و تان کا کام کرتے ہیں مال جمع کرتے ہیں گنتے رہتے ہیں اپنی مالی حیثیت کا جائدہ ابھی اب اور کتنا اضافہ ہو گیا ہے آج کی بیلنس شیٹ کیا ہے آج ہمارے پاس کیا تھا اس سال کیا ہو گیا کتنے کچھ ایسٹ بڑھ گئے یا سبو انم آلہو اخلدہ ان کے دل کی کلی کھلتی ہے اسی سے وہ یوں محسوس کرتے ہیں کہ شاید اسی مال کے بدولت انہیں خلود اور دوام حاصل ہو جائے گا یہ ہے وہ ذہنیت اللَّذِي جَمَعْ مَالًا وَعَدَّدَه اور اسی کا اب مدنی قرآن میں یوں سمجھئے یہ تو مکی قرآن بلکہ بڑی شروع کی صورتیں ہیں یہ صورہ حمضہ بڑی ابتدائی اور انتہائی جو ہے زمانے کی صورت جو ہے آخری وہ صورہ توبہ ہے جس کی آیت ہم ابھی حال ہی تھوڑا عرصہ ہوا کے پڑھ چکے ہیں صورہ توبہ کی آیت نمبر چونتیس میں ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الزَّهْبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَ اسے کنز بنا رہے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے ہیں اے نبی انہیں بشارت دے دیجئے تنز دیکھئے یا بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی قرآن مجید میں بھی تنز ہے فَبَشِّرْهُمْ انظرْهُمْ نہیں خبردار کر دیجئے وارننگ دے دیجئے نہیں فَبَشِّرْهُمْ بِعْضَابِنَ انہیں بشارت دے دیجئے یہی مال ہے جو تپا تپا کر تمہارے ماتھوں پر اور تمہارے چہروں پر اور تمہاری پیٹھوں پر اور پہلوں کو داغا جائے یہ ہے اصل میں ممہ کو من تبعیزیہ سمجھ کر آسانی سے نہیں گزر جانا چاہیے کتنا یا سَلُوْ لَقَ مَادَا يُنفِقُونَ قُلِلَّا آدمی کی ضروریات کتنی ہے کتنی نہیں ہے یہ ہر شخص کو چھوڑ دیا ہے وہ اپنا تعیون خود کر لے یہ اس کی اپنی اسیسمنٹ بھی ہے سب کی ضروریات برابر نہیں ہوتی مختلف حیثیتوں میں مختلف ذمہ داریوں کے ادا کرنے میں ایک شخص کے لیے ایک چیز لیکجری ہے دوسرے شخص کے لیے وہی چیز اس کی نیسیسٹی ہے ضرورت ہے اس کی اس کے لیے ضروریات میں شامل ہے اس اعتبار سے کوئی ہارڈ اور فاس رول نہیں ہے البتہ ہر شخص اپنا جائزہ لے لے کہ در حقیقت ان تمام چیزوں میں جن کو کہ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے اتنا جتنا زندگی جسم اور جان کے تسلسل کو باقی رکھنے کے لیے اپنے اہل و عیال کے لیے ناغذیر ہے وہ تو ہے تمہارا صحیح حق جائز حق اس سے زائد جو کچھ ہے قل العف وہ جو اقمال نے کہا تھا کہ جو حرف قل العف میں پہشیدہ تھی اب تک اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار واقعہ یہ ہے کہ دین کی بہت سی باتوں کے پر بڑے گہرے اور دبیس پردے پڑ گئے میں نے تو حال ہی میں وہ حضرت ابو حریرہ کا قول بھی نقل کیا اپنے مضامین میں جو جنگ میں شائع ہو رہے ہیں اور اس مرتبہ چونکہ پہلی مرتبہ مجھے یہ تحقیق کرنے کا موقع بلا کہ حضرت ابو حریرہ کا تو انتقال سن ستاون یا اٹھاون یا زیادہ سے زیادہ سن انسٹھ میں ہو چکا ہے حضرت عبیر معاویہ کا دور حکومت ہے اس وقت بھی انقلاب حال اس درجے ہو چکا تھا کہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے علم کے دو برطن حاصل کیے ایک میں سے تو خوب عام کیا ہے خوب پھیلایا ہے لیکن دوسرے سے اگر میں پھیلانا شروع کر دوں تو میری یہ گردن کاٹنے جائے گی اس درجے انقلاب اس وقت آ چکا تھا لوگوں کی ذہنیت لوگوں کی سوچ کے اندر وہ تبدیلی آ چکی تھے انہی حضرت ابو حریرہ کا ایک اور واقعہ اب یہ دمشق کی جامعہ مسجد سے نکلے اور وہ ناک جو حساف کرنے کی ضرورت ہوئی تو رومی کتان بہت قیمتی کپڑا ہوتا تھا اس کا رومال نکالا اور ناک ساف کیوں پھیک دیا اب دوبارہ اسے جیب میں رکھنا گوارہ نہیں کیا اور پھر خود ہی کہا اے ابو حریرہ آج تمہارا حال یہ تم رومی کتان کے کپڑے سے ناک ساف کر کے اسے پھیک رہے ہو وہ دن بھی تھے جب تم پر فاقوں کی وجہ سے بے ہوشی تاری ہوتی تھی اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید مرگی کا دورہ پڑا ہے تو تمہاری گردن کو الٹا دباتے تھے آ کر پاؤں رکھتے تھے وہ دن بھی تھے اصحابِ صفحہ کا دور ایک دور وہ تھا اور آج دور یہ اب ظاہر بات ہے کہ جب اس طریقے سے دنیا عام ہوئی ہے تو یہ دنیا تو پھر جو کچھ لے کر آتی حضور نے فرمایا تھا اے مسلمانوں مجھے تم پر فقر کی اور احتیاج کا مجھے کوئی خوف نہیں ہے فقر میں احتیاج میں تو اللہ یاد آتا ہے اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے مجھے اندیشہ ہے تو اس کا ہے کہ دنیا کے خدانے تمہارے پاؤں میں آئیں گے تمہارے قدموں تلے دنیا آئے گی اور پھر تم اس دنیا کی وجہ سے ایک دوسرے کی گردنیں کٹو گے بہرحال ابھی ہم اس آیت کو مکمل نہیں کر پائے ہیں آمنوا باللہ ورسولہی وأنفقوا مما جعالکم مستخلفین فیبہ اس کی طرح تھوڑا سا اشارہ کر دوں کہ ہماری حیثیت یہاں کیا معین کی گئی اپنی حیثیت کو پہچانیے پہلے تو فرمایا تمہیں خلافت دی گئی ہے مالک نہ سمجھ بیٹھنا اپنے آپ کو نہ تم ملک ہو نہ مالک ہو مالک حقیقی بھی اللہ اور ملک حقیقی بھی اللہ یہ میں وضعت کر چکا ہوں یہ ایک ہی لفظ اصل میں اسی لئے مالک یومدین ملک یومدین دونوں قرارات ہیں سورہ فاتحہ بلکہ تمہیں خلافت دی گئی ہے تم نائب ہو تم کسٹوڈین ہو تم امین ہو تم اللہ کے حکم کی تنفیذ کرنے والے ہو پہلے تو لفظ آیا خلافت کا استخلاف پھر یہاں مفعول کا سیغہ آیا مجہول مما جعالکم مستخلفین یہ خلافت بھی تم نے خود حاصل نہیں کی ہے اللہ نے تمہیں عطا کی ہے یہ خلافت بھی عطائی ہے تمہاری اپنی حاصل کردہ نہیں مزید اس کو ڈائلیوٹ کیا مما جعالکم مستخلفین تم مجعول ہو پھر مفعول کا سیغہ آیا یعنی یہ تو در حقیقت تمہاری کوئی حیثیت ہے ہی نہیں جعالکم اس نے تمہیں بنا دیا ہے مستخلفین خلافت دیئے ہوئے فی ان چیزوں میں جو اس نے تمہیں دی ہیں اس میں تمہارا جسم بھی ہے تمہاری توانائی ہے تمہاری ذہانت ہے فتانت ہے تمہاری دور بینی ہے دور اندیشی ہے تمہارا وقت ہے تمہاری صحت ہے تمہارے اندر جو بھی قوتِ کار ہے تمہاری عمر ہے خاص طور پر جو جوانی کا دور ہے جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے کہ جو پانچ سوال کیا جائیں گے اس میں عمر کو دو حصوں میں تخصیم کیا ان عمرہی فیما افنا وان شبابہی فیما ابلہ جو عمر ہم نے دی تھی ساٹھ ستر اسی برس کہاں گوائی اور خاص طور پر جوانی کہاں گلائی وان شبابہی فیما ابلہ اس کا جواب تو اس کا حساب تو تو معلوم ہوا کہ یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں وانفقوا مما جعالکم مستخلفین فیه اس مضمون پر بھی ابھی کچھ تھوڑی سی گفتگو اور کرنی ہوگی انشاءاللہ کل لیکن اب اللہ کے فضل و کرم سے وہ جو زیادہ مشکل مسئلہ تھا ایک اس سے ہم گزر آئے ہیں اب ہماری گاڑی جو ہے انشاءاللہ تیزی کے ساتھ چلے گی بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات مستخفی موسیقی